نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد ہدیعہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ہدیعہ دینا دین کے اندر بہت موتبر ہے اس کی برکتیں بھی ہیں اس کے فوائد بھی ہیں اس کی کچھ آداب ہیں لیکن ان آداب کی ریایت کی جائے تو ہدیعہ دینا فائدہ مند بھی ہے اس کے برکات بھی ہے اور اس پر ثواب بھی بہت ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو آپ اس میں ہدیعہ دیا کرو تو اس سے محبتیں پیدا ہوں گی اور ہدیعہ کو آگے بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور اپنی خوشدلی سے کسی کو کوئی بھی چیز دی جائے ہدیعہ میں اس پہ کوئی شرن پابندی نہیں ہے حلال چیز ہو اپنی ذاتی چیز ہو تیب خاطر سے دی جائے یعنی دل کے اتمنان کے ساتھ دیا جائے بوجھ کسی کی وجہ سے کسی کے دیکھے دیکھی کسی دباؤ میں آ کر اس لیے دیا جائے کہ تاکہ لوگ واہ واہ کریں اس لیے دیا جائے کہ تاکہ کل ان کو ہم آئندہ اس کام میں لگائیں گے فلان کام کہیں گے فلان بات کہیں گے ذرا ان پر پریشر آ جائے گا کل ہماری سن کے چلیں گے ان سے ہمیں یہ کام لینا ہے ابھی حدیعہ دیا تو کل مستقبل میں ان سے بڑا حدیعہ ملنے کا امکان ہے تو اس طرح کے بہت سے مفاسد جب ہوتے ہیں تو پھر وہ حدیعہ بے برکت بھی ہوتا ہے بلکہ حدیعہ رہتا ہی نہیں تو یہ سب چیزیں نہ ہو محض اللہ کی رضا کے خاطر اس کے بدلے کے لیے نہیں واہ واہ کے لیے نہیں کہ لوگ تعریفیں کرے ہم بڑے سخی داتا ہیں ہماری بڑی شان ہے ہمارے پاس بڑا مال ہے اس کا دکھاوا ہو جائے زیادہ دنیا کو پتا چلے دنیا کہے تو یہ اگر نفس کی شرارتیں اور مقائد موجود ہوں تو حدیعہ ہلکہ ہو یا بڑا ہو ہر صورت میں اس کا نقصانی نقصان ہے تو ثواب تو ہے نہیں ریاکاری ہے وقت کا بھی زیادہ مال کا بھی زیادہ لوگوں کی وہوا غیر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش یہ سب خرافات اور خرابیاں ہیں اور محض اللہ کی رضا کے خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ میں تو یہ تو بہت ہی محمود ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ایسے خوبصورت کام کرنے کی ایسے قیمتی کام کرنے کی جس میں اپنے خاندان بھر کے تمام لوگوں کو حدیعہ دیا جائے تو بہت ہی پیاری بات ہے اور حدیعہ دینے میں اسراف نہیں ہوتا بشر تے کہ وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر دیا جائے ایسی کوشش کی جائے کہ وہ حدیعہ آپ کے لئے بعد میں فاقع کی نوبت آجا قرضہ لے کر حدیعہ دے رہے ہیں ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے دے رہے ہیں اور دینے کے بعد جو ہے پھر پشتا رہے ہیں پھر رو رہے ہیں پھر جتا رہے ہیں بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں بار بار بتا رہے ہیں تو اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہے اور الحمدللہ اللہ نے دیا ہوا ہے اور آفیت سے دیا جا سکتا ہے آگے اور اس پر کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اخلاص کے ساتھ ہے تو ایسا حدیعہ بہت محمود ہے بہت فضیلت والا ہے برکت والا ہے دینا چاہیے اللہ خوب توفیق عطا فرمائے خوب عجل عطا فرمائے ایک بات اور اس میں لیکن رہن میں رہے ایک مفسدہ اس میں اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ایک کوئی ایسا کلچر یا ایسی کوئی تہذیب بنا دیں کہ جناب اب یہ سب پر بوجھ ہو جائے کہ ہم نے یہ حدیعہ دیا ہے تو دوسرے بھی خاندان والے بھی سوچے کو انہوں نے دیا تھا اب ہمیں بھی دینا پڑے گا تو اگر ایسا لگتا ہو کہ ہم نے اگر اس دفعہ یہ کام کیا تو باقی سارے لوگ بھی خاندان والے کہیں گے کہ انہوں نے تو اپنے بیٹے کی یہ بیٹی کی شادی میں خوشی کا اظہار کیا تھا اور سب کو حدیعہ دیا تھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا کریں ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اتنی خوشی ان کو ہوئی ہے یا ایسا لگے کہ ہم لوگوں کو جب یہ حدیعہ دیں تو بہت سارے خاندان کے رشداروں میں دوست اعباب میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس معاشی تنگی ہے پریشانی ہے وہ دل میں سوچیں کہ ہمارے پاس یہ کھانے پینے کے لالے پڑے میں ان کے دیکھو کتنے مزے ہیں کہ یہ تنے حدیعہ دے رہے ہیں لوگوں کو ان کے پاس اتنا کچھ مال ہے تو گویا ان میں ایک حرس ریس حسد جلن یا کچھ نہ ہونے کا محرومی کا احساس کہ اللہ آپ نے ہمیں تو کوئی دیا نہیں ان کوئی دیا دیا ہے اللہ لوگوں کو اتنا دیتے ہیں ہمیں کچھ نہیں دیتے تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے کہیں وہ اللہ کی نا شکری میں اور ناقدری میں بے صبر پن کا ایسا کچھ اظہار نہ کریں تو اگر یہ بھی ممکن نہ ہو یعنی اس کا انکان کم ہو ممکن تو ہر چیز ہوتی ہے تقریباً لیکن یعنی خدشہ اس کا اگر نہ ہو ساری ویل آف ہیں سب ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا مضبط رویہ نہیں ہے آپ اس میں محبت ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ اپنے ہی ہیں انہوں نے لے لیا اور انہوں نے نبی دیا تو کسی کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا تو اس طرح کا رویہ اگر ہے خاندان میں مزاج اس طرح کا ہے تو الحمدللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں پھر ضرور دیجئے لیکن ان میں سے کوئی بھی مفسدہ ہو تو حدیعے اس طرح سے دینا اس سے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں فی نفسی کوئی خطرہ نہ ہو آپ کی ذات میں نہ ہو تو لینے والوں میں ہو جائے ایک منفی ایک کلچر سا بن جائے اب بھی ایک بوجھ بن گیا کہ ہر آدمی کو خدیعہ دینا ہی دینا ہے کچھ بھی ہو جائے ورنہ وہ شادی ہوگی نہیں ٹھیک اگر نہیں دیا ہم نے اپنے بیٹے کی شادی میں تو گویا ہم نے یا وہ بچہ تقاضہ کر رہا ہے ابو اس کا مطلب ہے آپ کو میری شادی میں اتنی خوشی نہیں بیٹی کہہ رہی ہے کہ اممہ آپ نے بڑی بہن کے شادی میں تو اس طرح سے کیا تو ہماری شادی میں تو ایسا کیا ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میری شادی کی خوشی نہیں لوگ انہی خرابیوں کے اور دنیا داری کے معاملات میں نفس کی اور بیماریوں میں اور روگ میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو ان کا نقصان ہی ہوتا ہے اس لیے زیادہ تو یہی لگتا ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن شرن ایسا کرنا بلکل درست ہے اگر اس میں آپ کے ذاتی طور پر یا گمان غالب کے درجے میں کوئی مفسدہ نہ ہو حکمتاً میں نے کہا کہ اس سے بچیں تو اچھا ہے لیکن ایسا اگر کریں تو یہ بہت قیمتی بات ہے اس سے زیادہ اچھا ہی ہے کہ لوگوں کو حدیعہ دیجئے اپنے اپنے موقع پر اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شادی میں حدیعہ دے دیجئے جو آ رہے ہیں ان سب کو لیکن وہی والی بات ہے کہ ایک منفی کلچر پیدا ہو جاتا ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے ہماری شادیوں میں اسراف بہت ہوتا ہے تو اس لیے دل نہیں مانتا کہ ایسا کوئی کام کیا جائے کہ جو پھر ایک کلچر اور بن جائے کہ جناب اب شادیوں میں یہ سب آج کل ہونے لگا ہے کہ لوگ دور دور حدیعہ پہنچاتے ہیں وہ شادی کے علاوہ دیتے ہیں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے حدیعہ دینا تو ضرور ہی نہیں ہے سب کو ایک ساتھ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس سارا پیسہ اللہ کی راہ میں فی سبید اللہ ویسے دے دیا جائے اور شداروں کو اگلی نسلوں میں یہ سب ایک کلچر بن جائے گا بڑے لوگوں کی شادیوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو دیتے ہیں بہرحال یہ سب تو چیزیں بتا دی لیکن جائز ہے یہ سب کچھ بھلے اس کے نتیجے میں نقصان ہو تب بھی یہ جائز ہے آپ کا دینا بشرط ہے کہ آپ کے اپنے دینے میں خرابی نہ ہوں نیت میں جو ارز کیا ان مفاسد میں سے کچھ نہ ہو دکھاو ریا وغیرہ مثلا جو میں نے اوپر تفسیر سے بیان کر دیا اللہ اپنے فضل و کرم فرم